کہانی ہے ایک ڈاک مرمہ ڈوک کی جو ایک فیملی کے ساتھ رہتا ہے پر انتہائی شرارتی ڈاک ہے اور آئے دن مرمہ ڈوک کی شرارتیں بڑھتے ہی جا رہی تھیں اسی لیے مرمہ ڈوک کے مالک نے اپنے بیٹی کی بردے کے دن اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا مرمہ ڈوک اپنے مالک سے بہت ریکوست کرتا ہے کہ اسے اس کمرے سے باہر نکال دیا جائے لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا مرمہ ڈوک کھڑکی سے ہی ساری پارٹی دیکھ رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ پارٹی میں میگ سٹیک بھی بنایا جا رہی ہے جو کہ اسے بہت زیادہ پسندے اور اب دوست کے خواب میں بھی سٹیک ہی آنے لگے تھے اسے خواب کو دیکھنے کے دوران اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھ جاتی ہے جس سے وہ بہت تنگا جاتا ہے وہ اس مکھی کو اپنے ناک سے تارنے کی بہت کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک کھڑکی سے جمپ بھی کر دیتا ہے یہ گھر کا دوسرا فلور تھا اور وہ گھر کے دوسرے فلور سے سیدھا سویمنگ پول میں آکے گرا تھا اس کے گھرنے کی بریشر کی وجہ سے سویمنگ پول کا سارا پانی گھر اور لون کے اندر پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے مرمہ ڈوک کی فیملی اس پر بہت زیادہ خصہ ہو جاتی ہے وہ فیصلر کہتی ہیں کہ اب تو وہ مرمہ ڈوک کو کسی اچھے ڈاک سکول میں ایٹمٹ کروا دیں گے تاکہ وہ کچھ مینر سیکھ سکے یعنی وہ مرمہ ڈوک کو اپنی فیملی سے دور کرنے کی بات کر رہے تھے تب ہی یہاں آ کر ایک لڑکی اس فیملی کو بتاتی ہے کہ مرمہ ڈوک بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے اصل میں مہین لڑکی پارٹی کی ساری ویڈیو بنا رہی تھی اور اسی نے مرمہ ڈوک کی جمپ کی بھی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی جو اب پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور سب ہی مرمہ ڈوک کو بہت زیادہ پسند کر رہے تھے پتہ چلتا ہے کہ یہی ویڈیو ایک ڈاک ٹرینر بھی دیکھ رہا ہے جو اپنی فیلڈ میں یعنی ڈاک ٹریننگ میں چیمپین رہ چکا ہے جب اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ مرمہ ڈوک بہت زیادہ شرارتی ڈاک ہے اور اسے ٹرین کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے تو وہ اسے ہی ایک چیلنج کی طرح ایکسپٹ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مرمہ ڈوک کو اس کی فیملی سے لے کر ٹرین کرے گا دکھایا جاتا ہے مرمہ ڈوک جس فیملی میں تھا اس کے بچے مرمہ ڈوک کے فیمس ہونے کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے وہ پیسوں کے لیے فیمس مرمہ ڈوک کے ساتھ دوسرے بچوں کو تصویریں بنانے کی اچاستے رہے تھے بچے ابھی اسی چیز میں مصروف ہوتے ہیں کہ ٹرینر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ مرمہ ڈوک کی فیملی سے مل کر کہتا ہے کہ اگر آپ مرمہ ڈوک کو میرے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں تو میں اسے ورلڈ چیمپین بنا سکتا ہوں صرف یہی نہیں ٹرینر انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جتنے والے ڈوک کو ایک ملین ڈالر دی جاتے ہیں اور اس سے ڈوک کی فیملی بھی مشہور ہو جاتی ہے یہ ساری باتیں سوچتے ہی مرمہ ڈوک کی فیملی ٹرینر کی باتوں میں آگر تیار ہو جاتی ہے مرمہ ڈوک کو ٹریننگ کے لیے بھیجنے پر بغیر وقت سائے کیے مرمہ ڈوک کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے ٹرینر مرمہ ڈوک سے اس کا بیش تک لے لیتا ہے اور اس کہتا ہے کہ تم ایک معمولی ڈاگ ہو اور تمہیں میری ساری باتیں ماننی ہیں لیکن مرمہ ڈوک کوئی عام ڈاگ تھوڑی نہ تھا کہ ساری باتیں آرام سے مان لیتا وہ جب ٹرینر کی بات نہیں مانتا تو اسے ٹرینر کے ہاتھوں مار کھانی پڑتی ہے کیونکہ ٹرینر پہلے بھی بہت سے ایسے بتمیز ڈاگز کو ہینڈل کر چکا تھا اسے پتا تھا کہ مرمہ ڈوک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے فائنلی مار کھانے کے بعد مرمہ ڈوک جب اس کی بات ماننے لگتا ہے تو اس کی صحیح سے ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں اسے اچھے سے کھڑے ہونا سکھایا جانا تھا اپنے اوپر کنٹرول کرنا سکھایا جانا تھا چلنے پھرنے اور کھانے پینے کے منر سکھایا جانے تھے لیکن مرمہ ڈوک کی کھانے کو دیکھ کر بے جائن ہونے والی عادت یعنی خود پر کنٹرول نہ رکھنے والی عادت بہت ہی زیادہ پوری تھی اور یہی عادت اسے اس ٹریننگ میں زیادہ مار کھلا رہی تھی مرمہ ڈوک کو لگتا ہے کہ ساری ٹریننگ نے اس کی لائف بہت زیادہ سخت منا دی ہے لیکن اس کا ٹرینر بھی پیچھے اٹنے والا نہیں تھا وہ ایک کے بعد ایک مرمہ ڈوک کو بہت زیادہ ٹف یعنی مشکل ٹاسک دیتا ہی جا رہا تھا اور پھر آخر کار بہت دنوں کی کوشش کے بعد بہت پریکٹس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرمہ ڈوک میں کافی ساری امپروومنٹ آ چکی ہے اور فائنلی اس نے آج ٹرینر کے بنائے سارے ٹاسک کو بہت ہی اچھے سے کمپلیٹ کر لیا تھا جس کی نام میں ٹرینر اسے اس کا بیچ واپس کر دیتا ہے مرمہ ڈوک اب ورلڈ چیمپینشپ میں جانے کے لیے بلکل دیار تھا لیکن ٹرینر کا خیال تھا کہ اسے پہلے ایک لوکل چیمپینشپ میں جانا چاہیے تاکہ اسے چیمپینشپ کے انبائرمنٹ کا تھوڑا اندازہ ہو اسے چیمپینشپ میں ہمیں ایک خوبصورت سفید بالو والا زوسلام کا ڈوک بھی دکھائی دیتا ہے وہ بہت زیادہ مغرور تھا اپنی لکس اور اپنی صلاحیتوں کو لے کر اس لیے وہ مرمہ ڈوک سے کہتا ہے کہ تمہارا یہاں پہ کیا کام ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جانتے ہو میں ہی اب اگلا ورلڈ چیمپین بننے والا ہوں یہ کانپیٹیشن تم جیسے لوزرز کے لیے نہیں بنے ہوئے مرمہ ڈوک اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور وہاں سے دور چلا جاتا ہے دکھا جاتا ہے جب مرمہ ڈوک کا ٹرینر اس کے پاس سے کہیں دور کیا تھا تو یہاں پر زوس واپس آیا تھا زوس ڈوک شاید شرمندہ تھا اپنی ان ساری باتوں پر جو اس نے مرمہ ڈوک کو کہی تھی اسی لیے وہ اب مرمہ ڈوک سے سوری کر رہا تھا وہ مرمہ ڈوک سے سوری کرنے کے بعد اس کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے ارے ایسی لوکل چیمپئنشپ میں کوئی ٹروفے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے لوکل چیمپئنشپ میں تو ہم لوگ صرف کھانے کے لیے آتی ہیں وہ اسے ایک ایسی جوکر لیایا تھا جہاں پر کھانے کا بہت سا سمان تھا اتنا سارا کھانا دیکھ کر مرمہ ڈوک کے تو موں میں پانی آ گیا تھا دوس مرمہ ڈوک سے کہتا ہے کہ ہمیں کمپیٹیشن سے پہلے جی بھر کے کھا لینا چاہیے وہ تو وہ کچھ نہیں کھاتا بلکہ بہانہ بنا کر یہاں سے چلا چاہتا ہے جبکہ مرمہ ڈوک تو بہت سا کھانا کھا چکا تھا اتنا کہ اب اس کا پیٹ باہر نکل آیا تھا یہ تو اصل میں زوس کی یعنی اس ڈوک کی چال تھی کہ مرمہ ڈوک اتنا سارا کھانا کھا کے اس کمپیٹیشن سے باہر ہو جائے مرمہ ڈوک جو اس کی چال نہیں سمجھ پایا تھا اب کمپیٹیشن میں تو وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا چاہتا کھانا کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ بھی یہی پر خراب ہو گیا تھا اس کے پیٹ سے نکلنے والی سمیل والی گرین گیس نے یہاں کا سارا محول برباد کر کے رکھ دیا تھا اس محول میں کمپیٹیشن ہونا تو بہت دور کی بات تھی کوئی یہاں پر کھڑا بھی نہیں رہ پاتا اور اس سارے واقعی کی وجہ سے مرمہ ڈوک کے ٹرینر کو بہت زیادہ بیستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس نے اپنے کریئر میں ڈاگ ٹریننگ میں جتنی عزت کمائی تھی آج ساری کی ساری عزت وہ مٹی میں مل گئی تھی اس لیے وہ مرمہ ڈوک پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے صرف ہی نہیں مرمہ ڈوک کی پوری فیملی بھی اس سے بہت زیادہ نراز تھی کہ وہ صرف ایک لوکل چیمپینشپ بھی نہیں جیت پایا مرمہ ڈوک کی فیملی کے بچے جب اگلے دن اپنے اپنے سکولز آتے ہیں تو ان کا بھی مرمہ ڈوک کی وجہ سے بہت زیادہ مزاق بنتا ہے جس سے ان کا غصہ اب اور زیادہ بڑھ گیا تھا مرمہ ڈوک کے لیے اور اس سب کی وجہ سے اب مرمہ ڈوک بہت زیادہ اداس تھا مرمہ ڈوک کے پاپا آ کر اسے سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہیں اداس ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں پر اب یہ چیزیں اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی یہاں پر کیٹ جو اسی کے ساتھ اس کی اسی قیم میں رہا کرتی تھی وہ بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بالکل خوش نہیں ہوتا کیونکہ بچے جو کہ اس کے دوست تھے وہ اسے بہت زیادہ نراس اور غصہ تھے وہ بچے تو اب مرمہ ڈوک کو لوزر کہنے لگے تھے جس پر ان کی مومنیں سمجھاتی بھی ہے کہ سارے ڈوک چیمپین بننے کے لیے نہیں بنے ہوتے کچھ روک شرارتی اور لیسی بھی ہوتی ہیں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر مرمہ ڈوک یہ گھر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اسے گھر سے جاتا یہ بلی دیکھ چکی تھی مرمہ ڈوک اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے بھاگ رہا تھا اسے اب اپنی سارے ہی دلتیاں یہاں دا رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے زیادہ توٹ چلا جاتا اسے اپنی دوست بلی سڑک کے بلکل دنمیان میں نظر آتی ہے جس کا بیکسیلنٹ ہونے والا تھا شاید وہ مرمہ ڈوک کو بچانے ہی آئی تھی لیکن یہاں پر اب مرمہ ڈوک کو اس کی جان بچانے پڑتی ہے مرمہ ڈوک اس کی جان بچا کر اسے فٹ پات پہ لے آتا ہے اور تب وہ بلی کہتی ہے میں جانتی تھی جب تک تم میرے ساتھ ہو میرا کوئی برا نہیں کر سکتا یہاں پر وہ بلی اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنے اوپر اعتبار کرنا چاہیے اور خود کو ایک اور موقع ضرور دینا چاہیے اس کی باتوں کے نتیجے میں اگلے دن وہ اپنی ٹرینر کے پاس آ پہنچا تھا لیکن یہ ٹرینر اس سے بہت زیادہ غصہ تھا وہ مرمہ ڈوک کو کسی بھی شرط پر ٹرین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے ٹرینر کا پھروسہ جیتنے کے لیے مرمہ ڈوک اب پوری دنیا کی اکیلے اور پیدل ہی سیر کرتا ہے اپنے راستے میں آنے والی ساری مشکلوں کو پار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ ٹرینر کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹرینر اس سے امپریس تو ہوا تھا لیکن وہ اس کی حرکتوں سے ابھی بھی اتا ہی غصہ تھا اور اسے ٹرین کرنے کے لیے راضی نہیں تھا اس ٹائم مرمہ ڈوک کے ساتھ مرمہ ڈوک کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور مرمہ ڈوک کا دوست بچہ اس کی ٹرینر سے کہتا ہے کہ اگر چیمپئنشپ میں مرمہ ڈوک نے کچھ غلط حرکتیں کی تھی تو یہ مرمہ ڈوک کی نہیں بلکہ تمہاری غلطی ہے کیونکہ تم نے اسے صحیح ٹریننگ نہیں دی جب بعد اس ٹرینر کے اوپر آتی ہے تو اسے بھی سب سمجھ آ جاتا ہے کہ سچ میں جتنی مرمہ ڈوک کی غلطی تھی اتنی ہی اس کی بھی غلطی تھی اور اب وہ مان جاتا ہے اپنی غلطی کو صدھائی نکنے کے یعنی مرمہ ڈوک کو دوبارہ سے ایک بار ٹریننگ دینے کے لیے ٹرینر نے اب وائلڈ ڈوک چیمپئنشپ میں حصہ بھی لے لیا تھا دکھا جاتا ہے کہ اس چیمپئنشپ میں بہت سے علیدہ علیدہ نسلتوں کے ڈوک نے حصہ لیا ہوا تھا یہاں تک کہ زوس ڈوک بھی اس چیمپئنشپ میں شامل تھا جس نے پہلے مرمہ ڈوک کے ساتھ برا کیا تھا لیکن اب مرمہ ڈوک کو سمجھ آ چکا تھا کہ زوس کیسا ہے اس لیے مرمہ ڈوک اس کی کوئی بات نہیں ماننے والا تھا فائنلی اب کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے اور سبھی ڈوک کے سامنے ان کی فیوریٹ ڈش رکھی جاتی ہے یہ امتحان تھا ان کے سیلف کنٹرول کا کہ کون اپنے اوپر کتنی دیر تک کنٹرول رکھ سکتا ہے پہلا ڈوک تو اپنا کھانا دیکھتے ہی بلکل بھی کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور فوراں سے وہ کھانا کھا جاتا ہے اور اسی طرح وہ پہلے راؤن سے باہر ہو چکا ہے مرمہ ڈوک نے یہاں پہ بہت اچھا پر فارم کیا تھا اسی لیے وہ اس پہلے راؤن میں کالیفائی ہو چکا تھا اب دوسرا ڈاز تھا کہ انہیں بہت سی مشکلوں کو پار کرنا تھا زوس کی وہ برا ڈوک ہے وہ تو اس کو بڑے اچھے سے پار کر دیتا ہے اور یہاں پہ وہ چیٹنگ کرتا ہے کہ مرمہ ڈوک کے پاؤں میں شیمپو گرا دیتا ہے ایسے میں مرمہ ڈوک کا بیلنس رکھنا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن مرمہ ڈوک نے ہار نہیں مانی تھی چاہے مشکل سہی سہی وہ یہ راؤن بھی جیت چکا تھا اس کے پاؤں میں کیونکہ شیمپو تھا اسی لیے جیسے ہی وہ فینش لائن تک پہنچتا ہے تو سٹلپ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اسے تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے ٹرینر کو کافی زیادہ چھوٹا جاتی ہے اور وہ اب ہاسپٹل میں ہیں اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مرمہ ڈوک اب اگلے راؤن میں حصان نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ٹریننگ نہیں ہے تک مرمہ ڈوک کی فیملی بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ضروری تو نہیں کہ مرمہ ڈوک کے پاس کوئی اچھا ٹرینر ہی ہو ہم بھی تو مرمہ ڈوک کو ٹرین کر سکتے ہیں فائنلی اب تیسری راؤن کا بھی دن آ جاتا ہے اس راؤن میں سب ہی ڈوکس کو اپنا اپنا کچھ الگ الگ ٹیلنٹ شو کرنا تھا پہلا ڈوک ججز کو اپنی طاقت دکھاتا ہے جس سے آٹھ نمبر ملتے ہیں دوسرا ڈوک ججز کو گانا کا کر سناتا ہے اور اسے نوہ نمبر ملتے ہیں ججز کو یہ گانا بہت پسند آیا تھا اب باریادی ہے زوس کی زوس یہاں پہ بہت بڑی چیٹنگ کرتا ہے سارے ججز کو اپنی بیوٹی سے یعنی اپنی خوبصورتی سے ہپنوٹائز کر کے سبھی ججز سے پورے پوری نمبر لے لیتا ہے فائنلی اب باری آ جاتی ہے مرمہ ڈوک کی مرمہ ڈوک اب اپنے نیو ٹرینرز کے ساتھ آیا تھا یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ یہاں پر کاؤو آئی پلے شو کرتے ہیں جو وہ ہمیشہ گھر پہ کھیلا کرتے تھے ان کا یہ انوکھا شو ججز کو بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا اب باری تھی وینرز کو چننے کی وینر ڈوک کا جب نام پکارا چاہتا ہے تو وہ مرمہ ڈوک نہیں تھا بلکہ زوس تھا مرمہ ڈوک اداس ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی کسی کی بھی میند زاہر نہیں ہوتی یہاں پر کسی طریقے سے سب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جتنے بھی ججز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ججز زوس کا جاننے والا ہے اسی لیے وہ زوس کو جتا رہا ہے اب کیونکہ زوس نے پہلے بھی چیٹنگ کی تھی اسی لیے زوس کو ایسے ہی اس چیمپینشپ سے باہر کر دیا گیا تھا لیکن جب دوسرے وینر کا نام وناؤس کیا جاتا ہے تو یہ بھی مرمہ ڈوک کا نہیں تھا مرمہ ڈوک تو یہاں ساموش کر رہا تھا لیکن زوس اپنے آپ کو ہارتا اور دوسرے کو جتا نہیں دیکھ سکتا تھا وہ ٹروفی کسی اور کو ملنے سے پہلے ہی ٹروفی چھین کر بھاگ جاتا ہے اور یہاں اسے سبق سکھانے کے لیے آگے آتا ہے مرمہ ڈوک جو اپنی ٹرینر کے سکھائی انویزبل کیک سے زوس کو مارتا ہے اور اس کی ساری اکل ٹھکانے آ جاتی ہے لیکن اس ساری لڑائے کے دوران وہاں کی ایک بہت بڑی سی ہیڈ لائک مرمہ ڈوک کے دوست پر گرنے والی تھی یہ چیز مرمہ ڈوک دیکھ چکا تھا وہ اپنی دوست کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے وہ اپنے دوست کو لائٹ سے دور کرنے کے جگر میں خود اس لائٹ کی نیچے آ جاتا ہے اور سب کو لگتا ہے کہ مرمہ ڈوک اب مر گیا سب ہی بہت دکھی تھے اور رو رہے تھے لیکن جیسے ہی اچانک سے مرمہ ڈوک کو ہوش آتا ہے تو سب ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں مرمہ ڈوک کو اب چیمپینشپ کا وینر بنا دیا کیا تھا اسے اب سارے مینرز بھی آگے تھے سب ہی اس سے پیار بھی کرنے لگے تھے جس کے ساتھ بھی کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے